آپ جے صرف اسلام کی بزنامی کا بائیس لہذا قادری کی سزا بھی سزا موت ہے اس کو بھی تسلیم کیجئے آپ میں نے بتلایا کہ یہ فیصلہ عدالت کرے گی شریع اعتبار سے اگر کوئی گستا کے رسول ہو قانونی اعتبار سے اس کی سزا سزا موت ہے اب یہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس کو کیا سزا دینی تھی ماروی چلے میں اس کو آگے بڑھاتا ہے آپ اس طرح مفتی صاحب کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے عورت کی بات سنے بغیر پوری بات سنے بغیر اس کو مورد اعظام ٹھہرا دیا تو آپ نے بھی تو وہ جو مقتول ہے اللہ اس کی مفرب کرے وہ تو ظاہر ہے اس کا رلاللہ کا معاملہ ہے میں کونہ ہوتا ہوں بولنے والا لیکن آپ نے بھی تو اس کا برجن سنے بغیر یہ کہہ دیا ماروی کہ وہ کے فرشتہ تو نہیں تھا میں نے تو مطلب کسی ایک کی سائٹ نہیں لی میں نے کہا کہ کوئی فرشتہ تو نہیں وہ تو میں بھی نہیں ہوں آپ بھی نہیں میرے اوپر تو مورد اعظام لگایا اور وہ مقتول کے بارے میں کہ مکینے کہ وہ ایسا ہو تو بات پھر میں نے ایک واضح آپ کو بخاری شریف کی حدیث میں تو ممکن کی بات کر رہی ہوں میں تو ممکن کی بات کر رہی ہوں آپ نے فرمایا کہ وہ قتل کرنے کی اگر وہ مقصال کے طور پر خامد اس طرح تھا بھی پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اجازت نہیں ہے سر ماروی آپ اس پہ اگری کرتے ہیں کہ اگر یہ بات سچ ہے قادری کو بھی قتل کی اجازت نہیں دی قادری کو بھی قتل کی اجازت نہیں دی اس کو ذہن میں رکھ لیا یعنی اسی طرح یہ ایک پرنسپل مان لیا جائے کہ جس سے بھی اتراز ہو بھی عدالت میں پلیٹ فارم ہے چاہے اس شخص کا نام ممتاز قادری ہو یا اس خاتون کا نام ممتاز قادری ہو جذباتی عمل ہے نبی علیہ السلام کی محبت میں اس نے یہ کیا ہے میں بتا رہا ہوں گستاق کی سزا سزا موت ہی ہے لیکن قادری کو چاہیے چونکہ یہاں قانون ہیں یہاں عدالتیں ہیں تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ عدالت میں جاتا خود اس قانون کو اپنے ہاتھ میں نے لکھتا یہ انہوں نے کومنٹ کر دیا اور آپ بھی اس خاتون میں ماروی ایک ہے اس کو بھی چاہیے تھا کہ عدالت میں جاتی جی ماروی جی بلکل ان کو بھی چاہیے تھا اس میں تو کسی کو انکار نہیں ہے چھیک ہے اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھائیں مفتی صاحب چونکہ ظاہر ہے اب ہم نے بات تو بہت ساری کنڈیزیں لگی نہیں ہے آج کا واقعہ ہوگیا اس لئے میں آپ سے مزید بھی وقت جاؤں گا کسی جن چونکہ آج یہ وقت سارش میں رہ گیا یہ قومی اسلی نے ایک بل بھی پاس کیا ہے ایک تو آپ بتائے گا کہ آپ نے چونکہ اس کے مندرجات پڑے گئے ہیں میں نہیں چاہتا بل کے بارے میں زیادہ تفصیل میں ہم جاتے لگے ابھی وقت نہیں بل کے بارے میں آپ کومنٹ کریں اور آپ یہ بتائیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں خواتین جو ہیں وہ استحصال کا شکار ہے آپ کے خیال میں یہ حقیقت ہے یا پس یہ صرف ایک نعرہ بن گیا ایک فیشن بن گیا یہ بات کرنا ہے دو باتیں آپ نے قومی اسلی نے جو بل پاس کیا ہے وہ بہت اچھا ہے خواتین کے استحصال نہیں ہونا چاہیے اور اس طریقے سے لیکن یہ کہ میں سوچ بھی یہ نہیں آیا ہے کہ اتنے عرصے بعد ابھی قومی اسلی کو کیوں خیال آ گیا بل پاس کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چودہ سو سال پہلے خواتین کے حقوق بتلا دیئے ہیں اسلام نے بتلا دیئے ہیں قولان نے بتلا دیئے ہیں حدیث میں موجود ہیں لہٰذا اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے خواتین کے حقوق ہیں لیکن یہ کہنا کہ اس معاشرے کے اندر پاکستانی معاشرے کے اندر خواتین کا استحصال ہونا ہے یہ انجیوزم کا نعرہ ہے اور یہ کروڑوں لوپے دنیا سے وصول کرتے ہیں اسی بانے سے کہ جی خواتین کا جیسے کہ ایک بائی کا واقعہ اس نے اپنا ویزا حاصل کرنے کے لیے اور امریکہ سے پیسے لینے کے لیے دنیا کو بے وقوب بلایا اور کلوڑوں پر لیے آج جو بھی خاتون ہوتی ہے اس طریقے سے اجزام لگا کر وہ کر لیتی ہے یہ واقعات اتکا دکا ہوتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ پاکستان کے اندر یہ مستقل ہوتا ہے یہ انجیوز کا یہ نعرہ آپ کے خیال میں حقیقت سے دور آرہی ہے بلکہ حقیقت سے زور ہے اور کبھی اگر کوئی کا دکا واقعہ ایک فیصد یہ دو فیصد ہو گیا یہ ہر معاشرے کے اندر ہوتا ہے یہ امریکہ اور یورپ کے اندر بھی ہوتا ہے جسرے معاشرے میں بھی ہوتا ہے ماروی اس پوئنٹ جب کی پہنگری کرتی ہے کہ جناب یہ تھوڑے بہت واقعات تو دنیا کے محضر ترین ممالک میں بھی ہوتے ہیں ابھی امریکہ کی بھی ہم نے ایک فٹیج دیکھی جہاں وہ خواتین کو پولس والے تشدد کا نشانہ منا رہے تھے مفتی صاحب یہ سمجھتے ہیں اگرچہ ٹھیک ہے آپ کسی انجیو کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں you made it very clear but مفتی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انجیوز کا نعرہ ہے جو حقیقت سے دور ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا استحصال ہوتا ہے آپ کا اس میں کیا کومنٹ ہے ماروی یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ انجیوز کے کیا نعرے ہیں کیونکہ میرا تعلق نہیں ہے کسی انجیوز سے لیکن میں اپنے خیال سے آپ کو آگاہ کر سکتی ہوں اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ کہنا کہ پاکستان میں قطن کوئی استحصال نہیں ہو رہا ہے میں نے قطن نہیں کہا میں نے کہا ایک کا دکھا واقع ہو تو اس سے یہ کہنا کہ پاکستان میں عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے یہ غلط ہے اور یہ کرنے والے بھی عام طور پر جو واقعات ہوتے ہیں وہی لوگ ہیں جو قومی اسمبلی کے ممبروں میں بیٹھے ہیں جانگردار ہیں جنرلی سپیکنگ مفتی صاحب اب مجھے آپ تھوڑا سا اجازت دیجئے گا بات کرنے کی میں اپنی بات کمپلیٹ کرلوں پھر آپ کر لیجئے گا کیونکہ میں بہت تحمل کے ساتھ آپ کی تمام باتیں سن رہی ہوں اب بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ مختارہ مائن ہے اور کسی نے صرف پیسوں کے خاطر کیا تو مفتی صاحب میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کے گھر کی خواتین محفوظ رہیں کیونکہ یہ اس قسم کی انتہائی انسیٹیو قسم کی باتیں کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا آپ کی عمر کا میں لحاظ نہیں میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے خواتین کی بہت ساری مثالیں اب مجھے آپ میرے گھر کی مثال دیں اس لئے مجھے کہنا پڑے گا میں چاہدوں نے پرسنل آپ کو میری بات سن رہی ہے آپ کو میری بات سن رہی پڑے گی مختی صاحب آپ کو میری بات سن رہی پڑے گی مختی صاحب میں قتل خاموش نہیں ہوں گی میں بات میں بات لے گی ماہدین بگو آپ کی بات سن رہے گی میں آپ کی بات نہیں سنوگی ہم سن رہے ہیں بس یہ درخواست ہے پرسنل کوئی بات نہ ہو بولیں آپ سن رہے ہیں جی پرسنل کوئی بات نہ ہو تو پھر مختارہ ماہی کا تو نام نہیں کر انہوں نے بات ہے مختارہ ماہی آپ کے کوئی پرسنل اشترا رہے ہوئی مختارہ ماہی ایک خاتون ہے میری بہن ہے اور آپ کی بی بہن ہے آپ کو شرمائل نہیں جائز ہے میں آپ کی چاہتی ہے آپ کو شرمائلیک چاہتی ہے اس لیے میں آپ کو میری میری صرف گلارش ہے ہم جنرل مختارہ ماہی کے پرسنل sorte ایک دوسرے کے بارے میں ملک کی بیٹی ہے اسی طریقے سے میں نے بھی عام بات کی ہے آپ کو ناوازی ہو رہا ہے جی پلیز آپ میری بات سنیے یہ بات کہہ دینا کہ یہاں پر صرف اکہ دکہ واقعات ہوتے ہیں آئے دن ہوتے ہیں حضور آئے دن ہوتے ہیں تین سال کی بچی کو ریپ کر کے کوڑے کے ڈھیر پر بھینک دیا جاتا ہے آپ کیا بات کس دنیا میں آپ رہے ہیں کس دنیا میں آپ رہے ہیں اگر اکہ دکہ یہ تین سال کے واقعات یہ اکہ دکہ واقعات نہیں ہے حضور اکہ دکہ واقعات نہیں ہے آپ کی بات کو تنینے گی آپ اپ ٹھین سال کی بچی کا باتی ہوتی ہے پسکا آپ دلیر بات کرو آپ غلط میانی کر رہے ہیں آپ پوچھے آبانی کر رہے ہیں مجھے دواں نہیں پائیں آپ اپنی آبانی avent cries ہے جب کوئی بات ہوتا ہے یہ ایک بیسک آداب ہے بنیانی آداب ہے آپ دولوں بہت قابل اطلاع میں اس کو اگر ہم یوں کر لیں گے ایک ایک ون با ون کر لیں تو اچھی ہے گفتگو لوں کی بھی سمجھ نہ آئے گی آپ انہیں سمجھائیے آپ انہیں بتائیے آپ ان کو سمجھائیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والی ہیں اسلام کے قوانین کی پابندی کریں یہ اسلام سے ہٹ کل بات کرنے جن کو قدر ہی جانتی جائیں گے اسلام یہ نہیں کہتا لڑکیوں کو ریپ کرو اسلام یہ نہیں کہتا اسلام نے کہا کہ ریپ کرو اگر کوئی آدمی کا ذاتی عمل ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام نے اس کی اجازت دیئے نہیں یہ ماروی ہے ریپ اور اس طرح یہ حرکات کے سب مذہبت آپ بھی آدمی ہے کہ یہاں پر تک ہوتا ہی نہیں اور نہیں آپ میری بات سننے پر آزی آپ لوگ تو سچ کو سننے ہی سکتے آپ لوگ کو سچ بول نہیں رہی جب پر آپ کو سچ سنانا چاہے تو آپ یوں ہی بھڑک رہتے ہیں آپ اسلامی جمعوریہ پاکستان میں بات کر رہی ہیں مغرب کے امناس کی چلے اس کو ایسا کر لیتے ہیں چونکے زائر یہ کون سے مغرب کے بھائی اگر میں یہ ریپ کے خلاف بول رہی ہوں تو یہ مغرب کی بات ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ ریپ کے باتیں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ارے ایک کا دکہ واضحات کو ہوگی ہے آپ کو بات لکھنا بیجیے آپ نے کچھ پڑھ بھی لیں کچھ پڑھ لیں کچھ پڑھ لکھ لیں آپ جاہل ہیں آپ کو چاہیے کہ قولانو حدیث کا بتانہ کریں اور آپ نے مجھے جاہل کہا ہے میری تربیت میں شامل نہیں ہے کہ میں آپ کو جاہل کہا ہوں میری تربیت میں شامل نہیں ہے یہ غالباً آپ کی تربیت میں شامل ہے آپ کی تربیت کی گئی ہے کہ آپ جاہل کہیں لوگوں کو میں نے آپ کو جاہل نہیں کہا ہے اور لہذا چیز کہ آپ میری بات سننے ہی رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایسا کر لیں کہ اس ڈیویٹ کو آگے بڑھائیں گے ون بائی ون دونوں بولنے اور جائرے لوگ بھی دونوں کا نظریات مجھے اپنی بات تو کمپلیٹ کرنے جائے میں صرف یہ کرنے لگا ہوں چونکہ آج کے پرام میں ہم اس کلپ کی پیسے بہت سارا ٹائم چلا گیا تو میں نے آپ دونوں سے وقت لینا ہے تاکہ ہم اسی گفتگو کو بلا کسی تاتل کے ریکارڈ بھی کر سکیں تاکہ ہم اس کو اپنے اگلے پرام میں بھی نشر کر سکیں اور اس میں ابھی سے ذابطہ منالت ہے کہ ون بائی ون دونوں بات کریں تاکہ اچھے معاول میں ایک بلکل ہیلڈی معاول میں ایک بات ہو جائے یعنی میں آج کے پرام کے حد تک میں سے بھی بریک لے کے آپ لوگوں سے کنکلوڈنگ نماز لیتا ہوں اور میں آپ دونوں سے معذرت تو کر چکا ہوں لیکن تھوڑا سا وقت کا اور طلب گار ہوں ہم بغیر کسی تاتل کے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس گفتگو کو آگے چلا سکے اپنے اگلے پرام میں اور ایک اچھے معاول میں اچھی بات ہو سکے مجھے ایک بریک کی اجازت دیجئے بریک کے بعد کنکلوڈنگ نماز لیتا ہوں اور پھر اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تاکہ ہم ایک زیادہ بات کر سکیں ہمیں زیادہ دورہ نہیں عمل سکے چھوڑے زیادہ بریک کے بعد دوبارہ آتا ہے جی ناظرین تو یہ آج کا پرام تھار جس طرح میں نے کہا اب اس گفتگو کا چونکہ گفتگو بہت تشنہ رہ گئی ہے جس کی وجوات بھی میں نے بتائی تو میں نے دونوں مہمانوں کو ہم نے یہ زحمت دیئے کہ کچھ وقت مزید ہمارے ساتھ رہے تاکہ ہم ان کے ساتھ ایک انٹرپٹڈ ایک پرام ریکارڈ کر سکیں جو کہ آپ اگلے ہفتے دیکھیں گے آج کی شو کے لیے مجھے اجازت دیجئے صرف اس پوائنٹ کے ساتھ میں اس موضوع پر اپنا کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا اس لئے کہ ظاہرہے اس پر علماء اور دیگر حضرات بات کریں میرا کوئی کومنٹ اس پر بنتا نہیں ہے لیکن بس میں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ظاہرہے اب ہم اگلے شو میں جی ایک کوشش کریں گے کہ ٹاپک پر بات کریں ون ٹو ون ہم بات کریں ون بائی ون بات کریں اور کوئی بھی پرسنل اٹیک بائی ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس گفتگو میں بھی نہ ہی ہو تو اچھا ہے اس لئے میں اپنی طرف سے چونکہ میں میزبان ہوں تو میزبان کا زیادہ یہ کہنا بنتا ہے میں اپنی طرف سے اگر کسی کی بھی اس چھو کے دوران گفتگو سے کسی کی بھی دلازاری ہوئی ہو تو میں بحیثیت میزبان آپ سے انتہائی معذرت خواہوں اگر کسی کی گفتگو دے کسی کی بھی دلازاری ہوئی ہوئی ہو موسیقی